اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 8.1 کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں اس سے پریویس ویڈیو میں پارٹ 1 میں ہم نے اس کے پریویس کوئیشن سالف کیے تھے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ ہم کوشن نمبر 4 سے اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں کوشن نمبر 4 میں ہمارے پاس ایک ایکویشن گیون ہے سرکل کی اور اس کا ریڈیس ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ 10 یونٹس ہیں اور ہمیں یہاں پہ جو ویڈیو کے یوز ہو رہی ہے یہ کے جو یوز ہو رہا ہے اس کی ویڈیو فائنڈ آؤٹ کرنے ہی تو سٹوڈنٹ یہاں پہ ہم اپنا کام جس طرح سے شروع کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جیرنل ایکویشن آف سرکل لکھیں گے جیرنل ایکویشن آف سرکل جیرنل ایکویشن آف سرکل ہمارے پاس کیا ہوتی ہے x سکویر پلس y سکویر پلس 2 g x پلس 2 f y پلس c is equal to 0 this is your equation number 1 let's say اب یہ وہی اسی equation کو ہم نے drive کیا ہوا ہے جو ہم نے last video میں equation دیکھی تھی جو کہ standard equation of circle ہوتی ہے اسی کو further drive کیا ہے تو یہ equation ہمارے پاس آئی ہے right اب جو ہمارے پاس given equation ہے یہ 2 x square پلس 2 y square اس کو جب ہم اس form میں لے کے آئیں گے تو سب سے پہلے یہ 2 ہمیں ختم کرنا ہے تو ہم اپنے پوری equation کو اگر 2 سے divide کروا دیں تو یہ 2 ختم ہو جائے گا تو یہ equation آ جائے گی ہمارے پاس کیا x square یہ آ جائے گا y square minus جب یہ 2 سے divide ہوگا تو 2 forza 8 یعنی کہ 4 x جب 4 2 سے divide ہوگا تو یہ 2 y اور 3 upon 2 اور 0 2 سے divide ہوگا تو 0 ہی رہے گا تو یہ دونوں equation ہمارے پاس آ گئی ہیں جب میں ان دونوں equation کو compare کروں گی یعنی کہ جو given equation ہے اس کو general equation کے ساتھ compare جب ہم کریں گے compare equation 1 and 2 تو یہاں پہ میرے پاس g دیکھیں x square same ہے یہاں پہ بھی same ہے y square دونوں میں same ہے یہ x دونوں میں same ہے لیکن 2 g equal ہے minus 4 کے تو 2 g کی value آ گئی ہے minus 4 اور اسی طرح یہاں پہ 2 f کی value آ گئی ہے ہمارے پاس 2 کیونکہ یہ y ہے y same ہے 2 f کی value آ گئی ہے 2 اور c یہ آ گیا ہے ہمارے پاس 3 upon 2 right تو اب g کی اگر مجھے value نکال لیں ہے یہاں سے تو g is equals to minus 2 ہو جائے گا کیونکہ 2 یہاں پہ divide ہوگا تو 2 1s are 2 2 2s are 4 ہو جائے گا f کی value 1 ہو جائے گی اور c as it is ہی رہے گا right اب مجھے equation کا اگر center تو نکالنے کے ضرورت ہے ہی نہیں اب مجھے اس پہ radius نکالنا ہے تو radius کا formula آپ کو یاد ہونا چاہئے radius is equals to under root g square plus f square minus c جب ہم general equation of circle پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو radius اس طرح سے ہم نکالتے ہیں تو g کی value ہے minus 2 کا square f کی value ہے 1 اور c ہے 3 upon 2 اور radius question میں بھی ہمیں given ہے radius is equals to 10 unit تو یہاں پہ ہم 10 لگاتیں گے اب یہ 10 ہے یہ square ہے تو یہ square ختم کرنے کے لیے sorry یہ root ختم کرنے کے لیے taking square on both side square on both side تو یہ 10 کے اوپر square آ جائے گا 100 اور یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا root ختم ہو جائے گا تو یہ 2 to the 4 plus 1 minus 3 upon 2 4 plus 1 4 plus 1 is 5 c کے ساتھ یہاں پہ k بھی تھا 3 upon 2 یہ k بھی ہے ساتھ میں کیونکہ ہم نے تو k کی value find out کرنے ہے نا یہاں پہ کو جب right side کو جب right side پہ لگے آئیں گے تو minus میں ہو جائے گا تو یہ میرے پاس result بنے گا 190 minus کا 190 right یہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ میں mention بھی کر دیتی ہوں یہ ہم نے اس طرح سے کام کیا ہے کہ یہ جو 3k تھا اس کو میں left side پہ لگے یہ positive ہو گیا right یہاں پہ صرف 10 رہ گیا 200 جب right side پہ آئے گا تو یہ minus 200 ہو جائے گا تو k کی value کے آ جائے گی 10 minus 200 is minus 190 اور 3 یہاں پہ multiply ہو رہا تھا یہاں کے divide ہو جائے گا تو یہ میرے پاس k کی value ہم نے find out کر لی ہے اس طرح سے this is your final answer تو student یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے general equation of circle کی form use کی بھی ہے اس کا radius کا formula ہمارے پاس اس طرح سے نکالا جاتا ہے gfc کی term g square plus f square minus c کی term تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی equation کس form میں ہے اور اس میں آپ standard equation of circle لگائیں یا general equation of circle لگائیں گے اب اس کا next part ہم کرتے ہیں question number 5 اس میں بھی آپ equation of circle جو پاس ہو رہا ہے ہمارے پاس minus 3 minus 4 والے point سے اور concentric ہے with this circle whose equation is this یعنی کہ جو equation اس کی ہے اس کا center وہی ہے جو کہ ہمارے required circle کا center ہے اور پھر آپ بتائیں کہ کون سا circle outer circle ہے کون center circle ہے تو student یہاں basically ہمارے پاس concentric کا بنایا گیا ہے کہ ان کے center point دونوں کا same ہو دونوں کا center point یہ آرہا ہے تو ایک radius کم ہے اور ایک radius زیادہ ہے لیکن center دونوں کا same ہے تو آپ یہ بتانا ہے کہ equation of circle نکال لی ہے جو اس point سے پاس ہو رہی ہے اور اس equation کی concentric ہے مطلب ایک equation تو ہمیں given ہے دوسرے کی ہم نے نکال لی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ outer circle کون سے circle ہے جو given circle ہے یا جو ہم نے find out کیا ہے وہ outer circle ہے تو اس کے لئے ہم کیا کام کریں گے سب سے پہلے given equation of circle پہلے جو given ہے اس کا ہم radius find out کر لیتے ہیں تو یہ ہے x square plus y square minus 6 x plus 8 y minus 24 is equal to 0 right اب جب میں اس کو compare کروں گی general equation کے ساتھ جو کہ ہوتی ہے x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 کے ساتھ تو اس کو compare کیجئے 2 g کی value ہے minus 6 تو یہاں سے g کی نکال سکتے ہیں 2 g کی value ہے minus 6 تو g کی آجائے گی minus 3 پھر 2 f کی ہے 8 تو f کی نکال سکتے ہیں f کی آجائے گی 4 پھر c کی ہے minus 24 جو کہ یہ ہی چلے گی 1 مجھے ریڈی ریڈی آؤٹ کرنا ہے ریڈی آؤٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اب ہم نے find آؤٹ بھی کیا تھا g square plus f square minus c right اب یہاں پہ formula apply کریں گے g square یہ ہو جائے گا minus 3 square f is 4 and c تو یہ ہو جائے 3 3 is 9 c کی value minus 24 minus 24 ہے تو یہ plus 24 ہو جائے گا so r is equals to 3 3 is 9 plus 28 f 4 تھا تو یہ 4 square 4 square plus 24 16 plus 24 24 کیجئے تو 16 plus 24 اب اس کو r1 کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ first circle کا radius ہے اب اس کو solve کیجئے 49 اور r1 کی value آجائے گی ہمارے پاس 7 unit یعنی کہ radius 1 ہے وہ 7 unit کا ہے right تو اس کو اپنے پاس ابھی رکھتے ہیں اس کا ہم بعد میں اس کا use کریں گے اور f کی value ہو جائے گی minus 4 right یہاں پہ ہم نے جو given circle تو اس کا کام complete کر لیا now we are going to find out the required circle اب اس کی equation کیا ہوتی ہے ہمارے پاس x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c to ہوگی لیکن اس کو کس طرح سے ہم بناتے ہیں تو ہم required circle نکال لے جا رہے ہیں اس equation سے تو یہاں پہ g اور f value to same رہے گی کیونکہ یہ بات mention ہے کہ جو circle ہے concentric circle ہے concentric کا مطلب ہے center same ہے center same ہے g or f value to same ہی رہے گی یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا x square plus y square plus g value کیا تھی minus 3 minus 3 2 سے multiply کریں تو یہ آج گا minus 6 x اب یہاں پہ بھی دیکھیں minus 6 x ہی تھا اور یہ آج گا 8 y کیونکہ 4 2 is 8 y اور یہاں پہ ہم c find out کرنا ہے right اب اس equation میں c کیسے find out ہوگا جو point ہمیں given x y کا point it is given that it is given that x y ki value ہے یعنی کہ جو ہمارا circle ہے وہ pass ہو رہا ہے کس point سے minus 3 minus 4 کی point سے وہ pass ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے x value ہم یہاں پہ put کریں اس کو equation 1 کا نام دے دیں 1 میں put کریں تو یہ جائے گا minus 3 کا square plus minus 4 square minus 6 x کی جگہ پہ minus 3 put کریں اور y کی جگہ پہ minus 4 put کریں گے plus c is equal to 0 یہ جائے 9 4 4 4 16 6 3 18 minus 8 4 32 plus c is equal to 0 اس کو calculator میں ڈالیے تو آپ کے پاس یہ آجائے گا 11 plus c is equal to 0 c کی value آپ کے پاس آجائے گی minus 11 right اب یہ c ڈالیو ہے ہم اس کو put کریں گے اپنی equation میں یعنی equation number one میں تو یہاں سے ہم اس کو remove کرتے ہیں now put value of c in equation number one equation number one ہمارے پاس کیا ہو جائے گی یہاں پہ x square plus y square minus 6 x plus 8 y minus 11 is equal to 0 right so to here to here here to here we see this سکوئر پلس وائے سکوئر پلس ٹو جی ایکس پلس ٹو ایف وائے پلس سی اس ایکوالس ٹو زیرو کے ساتھ تو اسی طرح سے جی کی ویلیو آجائے ہمارے پاس مائنس ٹری جو پریویس بھی یہی ویلیو تھی ایف کی ویلیو ہمارے پاس جس طرح لاس ٹائم آئی تو یہاں پہ بھی فور آجائے گی لیکن سی کی ویلیو اب مائنس الیوین آئے گی تو ریڈیس کا فرمیلہ ہوتا اب آر ٹو نکالنے جا رہے تو یہ ہوتا ہے جی سکوئر پلس ایف سکوئر مائنس سی تو جی سکوئر کی ویلیو ہے مائنس ٹری سکوئر پلس فور سکوئر مائنس مائنس پلس 11 اب ثری کا سکوئر ہوتا ہے نائن فور کا سکوئر ہوتا ہے سکسٹین پلس 11 11 پلس 9 is 20 and 36 ہو جائے گا تو آر ٹو ہمارا آ جائے گا 6 یونٹ تو آر ٹو ہے 7 اور آر ٹو ہے 6 تو آوٹر سرکل ہمارا کونسا ہوا ہم لاسٹ میں کنکلوٹ کریں گے کہ یہ بھالا سرکل جو سرکل گیون تھا اس کا ریڈیس 7 نہیں کے بڑا ریڈیس ہے تو آوٹر سرکل is basically the given سرکل جو equation question میں given تھی وہی سرکل ہمارا آوٹر سرکل ہے موسیقی طب تم موسیقی موسیقی ہم کوشن نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں اور کوشن نمبر 6 میں یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ جو ایکویشنز ہیں x is equal to a cos theta and y is equal to a sine theta یہ سرکل کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں جس کا سینٹر آریجن پہ ہے اور ریڈیس ایکوالس ٹو ایکوالس ٹو ای پہ ہے سینٹر زیرو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں H, K کی value ہوگی 0 0 اور اس کا radius ہے equal to A تو ہمارے پاس equation of circle کیا ہوتی ہے X minus H کا square plus Y minus K کا square is equal to R square X کی جگہ پہ ہم value put کرتے ہیں یہ ہے A cos theta H کی value ہوگی 0 کیونکہ یہ center origin پہ ہے Y کا ہے A sin theta minus 0 اور R کی value ہے A تو یہ ہو جائے گا A square تو A square cos square theta plus A square sin square theta یہاں ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں equation کو add کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی الگ الگ ہے نا X کی value الگ ہے Y کی value الگ ہے ہمیں basically چاہیے X square plus Y square تو X square کی value کیا ہے یہاں پہ A cos theta اس کا square plus A sin theta اس کا square ہے میں چاہیے کیونکہ یہ تو proof کرنا تھا میں find out نہیں کرنا تھا وہ جو ہم کام کر رہے تھے وہ find out کرنے کا کر رہے تھے یہاں پہ ہم proof کر دیتے ہیں کہ اس circle کو اگر میں نکالوں گی تو اس کا radius میرے پاس آئے گا A اور اس کا center origin پہ ہوگا تو یہ ہے X square plus Y square یہاں سے آ جائے گا A square cos square theta یہاں سے آ جائے گا A square sin square theta A square common لے لیجے تو اندر آ جائے گا cos square theta plus sin square theta جو کہ equal ہوتا ہے 1 کے میرے پاس equation آ گئی صرف add کرنے سے X square plus Y square is equal to A square تو student آپ کو یاد ہوگا میں نے previous ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس standard form of circle ہوتی ہے اب اس کو اگر میں compare کروں اس والی equation کے ساتھ X minus H square plus Y minus K square is equal to R square تو it is proof that کہ یہاں پہ H اور K کی value 0 ہے اس کا مطلب ہے کہ center origin پہ ہے which implies that center is at origin center center is at origin اور اس میں جو radius کی value ہے compare کریں تو radius کی value آتی ہے R hence proved on equation 1 میں اگر ہم put کریں تو first term بھی 0 ہو جائے گی second term بھی 0 x put کریں گے تو یہ term 0 ہو جائے گی تو c بھی 0 آجائے گا تو اس کا مطلب ہے جب constant آپ کا 0 آجائے گا تو یہی چیز ہم سے proof کرنے کی لئے تھی اور ہم نے proof کر دی ہے کہ اگر circle ہمارا origin سے پاس ہو رہا ہو تو اس میں constant term 0 ہوتی ہے no constant term right تو اب ہم اس کا part 2 میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اس کا center x axis پہ ہے تو اس میں y کی کوئی term نہیں ہو right تو اب ہم اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ center اگر x axis سے ہو تو ہم اس کو لکھیں گے center یعنی کہ یہ بات کر رہا ہے x x x axis پہ ہے x axis کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x axis x axis پہ center کا مطلب ہے کہ y 0 x تو موجود ہم minus g minus f لے کے چلیں گے center اس کا ہوگا minus g minus f تو یہ کس کے equal ہوگا minus g تو موجود ہوگا لیکن f موجود نہیں ہوگا کیوں میں نے آپ کو بھی explain کیا کہ x axis میں کوئی بھی point ہو تو y نہیں ہوتا x تو ہوتا ہے but y نہیں ہوتا y 0 0 ہوتی ہے تو اگر میں یہ اپنی equation 1 میں put کروں تو x square as it is رہے گا y square as it is رہے گا plus 2g x as it is رہے گا لیکن جہاں پہ f i گا میں 0 put کر دوں گی کیونکہ یہاں پہ center میں سے value نکال دی 0 plus c is equal y کی term کا مطلب جو یہ والی term ہوتی ہے یہ والی term یہاں پہ نہیں ہے so it is prove that answer کے بجائے ہم لکھتے ہیں proved کیونکہ proof کرنا ہے ہم نے اور اسی طرح سے part 3 بھی کرنا ہے part 3 میں یہ ہے کہ y axis پہ موجود ہے y axis کا مطلب ہے کہ ہی یہاں پہ point موجود ہے تو y axis میں x 0 ہوتا ہے y کی کوئی value apply ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میرا center آرہا ہوگا تو center یعنی کہ minus g comma minus f اس میں g value 0 ہوگی اور f کی کوئی value موجود ہوگی تو equation 1 میں میں put کروں تو x square plus y square اور 2 g x g کو ہم نے 0 کر دیا 2 f y as it is is 0 x square plus y square plus 2 f y plus c is 0 it is proved that کہ اگر آپ center y axis پہ ہے تو یہاں پہ x کی کوئی بھی term نہیں آئے گی right اب last part اس کا کرتے ہیں part 4 اور part 4 میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ center اگر origin پہ ہے center اگر origin پہ ہے مطلب میں minus g کو 0 کر دوں g کی value 0 آجائے گی اور f کی value 0 آجائے گی تب g اور f اگر دونوں 0 0 ہوں تو equation 1 میں put کیجئے تو یہ ہو جائے گا x square plus y square یہاں پہ g value 0 f 0 0 0 0 plus c is 0 0 x square plus y square plus c is 0 it is proof that کہ یہاں پہ x کی term ہے نہ y کی term ہے تو student یہاں پہ ہم نے exercise 8.1 complete کر لی ہے hopefully کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی part سمجھ میں نہیں آیا کسی question میں confusion ہے تو مجھے comment box میں ضرور بتائیے thank you so much